بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ازار اقبال چدھڑے میں ریال سٹیٹ اور پراپٹیز کے حوالے سے آپ ڈیٹاپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اگر آپ ریال سٹیٹ اور پراپٹیز میں دلچسپی رکھتے تو میری اس ویڈیو کے ساتھ رہیں نیتر ناظرین آج کا ویلاغ بڑا خاص ہونے والا ہے آج کے ویلاغ میں بات کریں گے ایس ایم ڈی سٹی فیصلہ باد ملت روڈ پہ ایک بڑی پپولر سوسائٹی ہے بڑا مناسب ریٹ چل رہا ہے بڑی بگ گافر آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ویڈیو آپ نے مکمل دیکھ رہی ہیں ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پھر ہی معلومات مل سکے گی پوزیٹیو بار نیگیٹیو بار دونوں باتوں میں انشاءاللہ بات کروں گا دیکھیں محترم بھائیو جہاں پہ بھی آپ انویسمنٹ کریں تو میں نے چھے نکتے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں ان چھے نکتوں کو آپ نے لکھ لینا ہے آپ نے یاد رکھنا جہاں پہ یہ چھے نکات جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بالکل یس ہو جائے یس 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 تو آپ نے بلا جی جگ وہاں پہ انویسمنٹ کر لینی ہے نمبر ون کیا ہے اس سوسائٹی جہاں پہ انویسمنٹ کر رہا ہے کیا آیا اس کو این او سی مل چکا ہے نمبر ٹو نمبر ٹو پہ آجاتا ہے کیا اس نیویل پر کے پاس زمین وغیرہ موجود ہے اس نے زمین پرچیز کی ہوئی ہے اس کی ویریفکیشن آپ نے نمبر تین اس ڈیویلپر کے ساخت کیا ہے اس نے آیا کہ پہلے کون کون سے پرجیکٹ لانچ کیا ہے کیا وہ ڈیلیور کر پایا تھا اس کی بیک گراؤن پہ یوں بھی اس نے پہلے کوئی پرجیکٹ ایک دو تین جتنے بھی اس نے کوئی کام کیا ہوگا تو وہ آپ اس کے وزٹ کرنا اس کے معلومات لینی ہے کیا اس کا پہلے ریٹ جب اس نے لانچنگ کی تھی وہاں پہ تو وہاں پہ کیا ریٹ چال رہا تھا اور اب موجود اس رہتال میں کتنی ریٹ یا کس حساب کس ریشو کے ساتھ سے ریٹ بڑھا ہے یہ نمبر تین کا نمبر چار سہولیات وہاں پہ ڈیویلپر کون کون سی دے رہا ہے نمبر پانچ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مرلا کتنے سکیئر فوٹ کا وہاں پہ دیا جاتا ہے کیا آیا یہ ریجسری والی جگہ ہے یہ بھی آپ نے سوال کر لینا ہے آیا کے پلارٹ کا سیز کیا ہے فرنٹ کیا ہے اور بے کیا کوئی پلارٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا فرنٹ بہت کام ہوتا ہے اور لینٹ میں ہوتے ہیں ان کا کسٹمر بہت کام ہوتا ہے کسٹمر ان کو پسند ان پلارٹ کو یا گھر ہو ان کو لینٹ والے کو پسند نہیں کرتا ان کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے یہ بھی آپ پوچھ لیا کریں نمبر چھے جو اہم لکتا ہے وہ یہ جہاں پہ آپ انویسمنٹ کرنے کے ارادہ کر چکے ہیں یا کرنا چاہتے تو اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں کلونیز ہیں سینڈہیں جو بھی وہاں پہ ریٹ کیا چل رہا ہے اگر تو ان کے ارد گرد کا ریٹ کم ہے اس سو سٹ کے میں ریٹ پہلے ہی ہے تو آپ بالکل وہاں پہ آپ نے انویسمنٹ نہیں کرنی اگر اس سو سٹ golpe میں ریٹ کم ہے اور ارد گرد اس کے جتنے بھی لگتے ہیں وہاں پہ ریٹ زیادہ ہے اس سے ڈبال ہے یا مطلب ایک اکائی ریٹ زیادہ ہے تو آپ نے فوراں وہاں پہ انویسمنٹ کر لینی ہے کچھ اس پرابٹی میں میرے کیونکہ مشاہدہ میں جو باتیں آتی ہوئی میں آپ کے ساتھ ساتھ بیان کرتا رہتا ہوں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو فوراں ہی کرنے پڑتے ہیں اگر فوراں نہیں کرتے تو وہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کچھ فیصلے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جن کو بڑا سو سمجھ کے ایک ایک چیز بڑی 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 بینی میں جا کے اس کے کاغذار داکومنٹس کوئی اور مالے کوئی سٹی وغیرہ تو نہیں چال رہا یہ ساری چیزیں وہاں پہ چیک کر کے بڑی سو سمجھ کے وہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے باقی اللہ تو وقل کے ہی ہوتے ہیں جو انسان اللہ کے اوپر چھوڑ کے دو چار باتیں یہ جو میں نے کوئی پانچ چھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کی ویریفکیشن کر کے یہ ساری چیزیں یس ملتی ہیں آپ کو تمہیں راب اللہ توکل کر کے وہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں اچھا آپ آ جاتے ہیں ایس ایم ڈی سیٹی فیصلہ آباد کی لوکیشن پہ ایس ایم ڈی سیٹی ایک بڑی پاپلر سو سیٹی ہے ملت روڑ پہ ہے ملت چوک سے ملت ٹان کی طرف جائیں آگے ساندھال کالج کراس کریں تو ساتھ یہ ایک چوک آتا ہے فریدی چوک اس کا نام وہاں سے آپ نے رائٹ موڑ جانا ہے اور وہاں پہ یہ تقریبہ پانچ ساڑھے پانچ مربع کا پرجیکٹ ہے ایس ایم ڈی سیٹی ویسے بسیکلی جو وہ علاقہ جو ہے وہ زمین جو ہے وہ پنڈ بائی والے کا رقبہ اس کو لگتا ہے تو اس کے اردگرد کے جو علاقہ ہے ملت ٹان کافی بڑا علاقہ ہے پچیس مربع کا وہ پرجیکٹ ہے ایف ڈی ایس نے خود اس کو لانچ گیا تھا ملت ٹان تو وہ اس کے ساتھ آتا ہے جو اور کلومی ایک محلہ ہے گورنمنٹ نے وہ لانچ کی تھی وہ اس کے ساتھ آ رہی ہے اور بائی والا اس کی بیک سیڈ پہ پینٹ آتا ہے اور چھوٹا گونا بھی اس کے ساتھ آتا ہے یہ اردگرد کے اس کے علاقے ہیں اگر ان کے اردگرد جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پہ ریٹ کے اگر بات کی جائے تو وہی میرے والی پہلے بات جو میں پہلے بتا چکا سب میں دس لاکھ روپہ مرلا سے کم ریٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے ملت ٹان میں چھوٹا گونا میں بائی والا میں بکھو وال میں ان علاقوں میں نو دس لاکھ بارہ لاکھ روپہ بھی مرلا کے ساتھ سے ریٹ چل رہا ہے ایس ایم ڈی سیٹی جو ہے ایک ڈیویلپ سوسیٹی ہے آپ فوری قبضہ فوری ریجسٹی آپ نے نام کبھا سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کیش پکلارٹ ملیں گے چیلیس فٹ سے کم سہیز والے روپ نہیں ہیں مونڈری والا ہو چکی ہے سیگرے ڈال دیا گیا سٹریٹ لائٹ ہے الیکٹریسٹی چل رہی ہے جو پر اپر الیکٹریسٹی تو وہ تو نہیں ہے لیکن کمپنی الیکٹریسٹی بھی آپ پہ دے رہی ہے ایف ڈی اے سے اپروپڈ ہے این او سی بغیرہ ان کو مل چکا ہے تو بڑے بڑے روڈ بھی ہیں سو فٹ کے روڈ بھی ہیں یہ سیوٹیون اکتر فٹ کے روڈ بھی ہے پچاس فٹ کے روڈ بھی ہے ساٹھ فٹ کے روڈ بھی ہیں پارک ہر بلاگ میں تو قریبہ چار بلاگ میں اس کو ڈیوائیڈ وغیرہ کیا گیا ہے ریٹ بڑا مناسب چل رہا ہے اگر نہ تو آپ کو کوئی ڈیویلمنٹ چارجز دینے ہوتے ہیں دو سو ستر سکیئر فٹ کا مرلہ یہاں پہ کاؤٹ کیا جاتا ہے پانچ مرلے سے کم سیز نہیں ہے پانچ ساڑھے چھے سات تونے آٹھ دس بارہ مرلے اور چودہ مرلے کے پلاڑ یہاں پہ دستیاب ہے اگر آپ ریجسٹکر بننا چاہتے ہیں تو فوری آپ کو ریجسٹری بھی مل جائے گی بہت سارے دوست یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں میں اکثر ایسی سوسائٹیو کا ہی انتخاب کرتا ہوں یہاں پہ ریٹ بھی کم ہوتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی کہ آنے والے وقت یعنی فیوچر میں یہاں پہ ریٹ بڑھنے کے بہت زیادہ چنسز ہیں آج ریٹ کم ہے اگلے دو تین چار سالوں میں ریٹ جو دائے بائی ریٹ چال رہا ہے ان سے بھی ہائی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کسٹمر اس طرح دعو لگا گا اور دیکھے گا کہ ایک سوسائٹی ہے سکیورٹی ہے اچھا ماحول ہے تو ریٹ بھی کم ہے پورے فیصلہ بعد میں آپ دیکھ لیں بھئی اس طرح کا ریٹ آپ کو کئی بھی بھی نہیں مل سکتا ہے اگر ریٹ کی بات کی جائے تو کم سا کم جو ریٹ ہے وہ پانچ لاک رپا مرلا چل رہا ہے اور لوکیشن کے ساب سے ریٹ ہے اس طرح ساڑھے پانچ لاک رپا ہے بھی ریٹ ہے چھے لاک رپا ہے ہائی ریٹ یہ ہے وہ سات لاک رپا ہے مرلا تک یہاں پہ ریٹ چل رہا ہے اگر آپ اس کے مزید معلومات بھی لینا چاہتے ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں فوری ریجسٹری اور فوری قبضہ آپ کو مل سکتا ہے آپ پچیس تیس لاک رپا کپ لار لے اور آپ کے پاس جتنا بجٹ ہے چالیس پچاس لاک رپا ہے ساڑ لاک رپا ہے جتنا اس کے اوپر آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اس کے اوپر لگائیں آپ کو بہترین دیش مل سکتی ہے ایک مکمل تفوز مل سکتا ہے ملت چوک سے یہ چار کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے کچھری بزار جو ہے یا کچھری کچھری ہیں جو ہیں وہاں سے اس کا تقریباً آٹھ کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے شہر کے قریب بھی بنتا ہے یہ چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں اس کے اردگرد کے علاقے کون سے مارکی کتنی دور ہے سکول کالج کتنی دور ہے ہاؤسپیٹل کے وہ ساری سہولیت اس کے اردگرد مل سکتی ہے عزیز فاطمہ ہاؤسپیٹل جو ہے وہ چار کلومیٹر کے فاصلہ پر بنتا ہے لائیڈ ہاؤسپیٹل جو ہے وہ پانچ ساڑھے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ یہ اندازہ نہیں بتا رہا ہوں تھوڑا بہت کام بیشن ہو سکتا ہے وہ اتنا فاصلہ بنتا ہے تو ریٹ یہاں پر بہت مناسب ہے انہ والے وقت میں فیوچر میں یہاں پر ریٹ بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں تو میں آپ دوستوں سے نرخواست کرتا ہوں آپ یہاں پہ بلاجی جاک انویسمنٹ کریں مناسب ریٹ چل رہا ہے انہ والے وقت میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اکسٹوں والے معاملات جو ہوتے ہیں میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں وہاں پہ آپ کی ہر وقت فکر لگی رہتی ہے یار وہ کبزہ کب دے رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کتنی ہو چکی ہے وہ پتہ نہیں پلات آپ کس لوکیشن پہ دیں گے یہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے ایک آتھ دیں ایک آتھ لیں اللہ اللہ تو خیر صلی اللہ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خوش رہے ہیں بات رہے اللہ حافظ